عن حضیفہ رضی اللہ عنی النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال حضرت حضیفہ سے مروی ہے وہ روایت کر رہے ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے والذی نفسی بے یدہی لوگوں کان کھول کر سن لو میں اس ذات کی قسم کھا کر کہہ رہا ہوں جس کے ہاتھ میں میری جان ہے یہ الفاظ ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لَتَعْمُرُنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْحَبُنَّ عَنِ الْمُنْكَرِ تمہیں لازمًا نیکی کا حکم دینا ہوگا اور تمہیں لازمًا بڑی سے روکنا ہوگا ورنہ پھر اس کا اندیشہ ہے شدید کہ اللہ تعالیٰ تم پر ایک بڑا شدید عذاب بھیجے گا پھر تم اسے پکاروگے دعائیں کروگے گرگراؤگے اور تمہاری دعا فمول نہیں ہو اسے روایت کیا امام ترمزی نے فرمایا حدیث حسن یہ ہے سبب دعائیں کرتے رہیے فتنے پھیل رہے ہیں آگ بھڑک رہی ہے امن و امان ختم ہو چکا ہے رات کی چین دن کا اتمنان رخصت ہے زار الفساد و فی البر و البحر لیکن کبھی یہ نہیں سوچتے کہ یہ عذاب ہے اس عذاب سے بچنے کا راستہ کونسا ہے اس عذاب سے بچنے کی ایک راہ ہے نحی علی المنکر اس کا کم سے کم درجہ باللسان اور جد و جہد کی جائے کہ ایسی جمعیت و قوت فرام کی جائے جو نحی علی المنکر بلیت کا فریدہ سر انجام دے سکے یہی دو کام ہے جو ہم کر رہے ہیں قرآن کی یہ دعوت و تبلیغ تعلیم و تعلم اور پھر تنظیم اسلامی کے نام سے قوت فرام کرنے کی کوشش بلیت کا فرید ہے موسیقی 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 بلیت کا فرید ہے